بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کنستائیم میرے پاکستانیوں سب سے پہلے میں اس تاریخی کاوش پر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کرنا چاہوں گا مجھے ان پر اور ان تمام سوشل میڈیا رضاکاروں پر بہت فخر ہے ان سب کا شکریہ آپ سب شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جیل میں میرا کیا حال ہے سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی خاطر جیل میں رہنا میرے لیے عبادت کے مترادف ہے میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں میں آج خود کو مضبوط محسوس کر رہا ہوں حقیقی آزادی کے لیے میرا عظم آج بہت مضبوط ہے میں پی ٹی آئی کے تمام رہنماوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس مقصد کے ساتھ کھڑے ہیں تاریخ آپ کی قربانیوں کو یاد رکھے گی میں خواتین ہستور پر دیکٹر یاسمین راشد آلیہ حمزہ سنم جاوید اور طیبہ راجہ ان کی حمت نے سب کو حیران کر دیا ہے دوسری طرف لادلہ شریف کے پاس لندن پلان کی وجہ سے پورا نظام ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے لیکن اس لادلے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آٹھ فروری کو الیکشن ہار جائے گا کیونکہ عوام کی طاقت کو کوئی نہیں ہارا سکتا میں پاکستان میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اورسیز پاکستانی پاکستان کا اساسہ ہیں وہ بہت قابل لوگ ہیں پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو قانون کی حکمرانی کی بات کر رہی ہے اور اسے سمندر پار پاکستانیوں کا ایٹماد ہے آخر میں میں اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لئے ضرور نکلیں آج ہی اپنا پولنگ اسٹیشن چیک کریں سی این آئی سی بزریا ایس ایم ایس ایٹی تھری ہنڈرڈ پر بھیجے آٹھ فروری کو جلد ووٹ ڈالنے کا منصوبہ بنائیں اور پھر پولنگ اسٹیشن پر اپنے ووٹ کی حفاظت کو یقینی بنائیں اگر آپ بڑی تعداد میں باہر آتے ہیں تو ہمارے ہارنے کا کوئی راستہ نہیں ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی ریکارڈ ووٹ حاصل کرے گی اور واضح اکثریت سے الیکشن جیتے گی میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی اور موت عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں ہے پاکستان زندگی